اسلام علیکم کانینز کیچن میں آج آپ کے لے کے ہیں بہت ہی مزیدار چی ریسپی وہ بھی صرف دو آلو کے ساتھ تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو بڑے سائز کے میں نے آلو لے لیا ہے ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آلو کو ہم نے فولڈر نہیں کرنا یہ دیکھئے جیسے میں نائف اس میں انڈر کر رہی ہوں تو وہ ذرا تھوڑا مشکل سے جا رہی ہے اسی طریقے کے آپ نے آلو رکھنے ہیں آپ نے فولڈر نہیں کرنا تقریباً 70% آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے اور 30% ان کو کچھا رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو شرد کی مدد سے شرد کر لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھے سے آلو کو شرد کر لیں گے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرا باول لے لیتے ہیں اس میں آلو کو ڈال دیں گے شرد کیے ہوئے ساتھی اس میں جائے گا ایک چاہے کا چمس نمک آدھا چاہے کا چمس جائے گا اس میں چکن پاوڈر یہ اپشنل ہے اگر ہو تو ڈال لیجے گا نہ ہو تو سکپ کر جیجے گا ساتھی اس میں جائے گی آدھا چاہے کا چمس کالی مرشوں کا پاوڈر اور آدھا چاہے کا چمس جائے گا اس میں موٹی کیوٹی لال مرش ساتھی اس میں اٹ کریں گے ایک چاہے کا چمس بھنا کٹا زیرہ ان سب چیزوں کو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کر لینا ہے بہت ہی کم مسائلے اس میں یوس ہوتے ہیں اور بہت مزے کہ یہ بالز بنتے ہیں سب سپائسیز جو ہیں آلویں بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سون کان فلار کان فلار اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ میدے کے استعمال بھی گر سکتے ہیں بہت اچھے سے ان سب آلو میں کان فلار کو مکس کر لیں گے اور اس کی ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے اوریگینو ہاپ تی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالی جیگا نہیں تو سکپ کر دی جیگا لیکن اس سے فلیور بہت مزے کہاتا ہے سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے ایک دفعہ پھر سب آلو کا مکسر ہماری پر آکے اور یہ اسی طریقے کا سکت ہونا چاہیے اگر آپ کا مکسر نرم ہوگا تو آپ کے بال جو ہیں آئل میں جاتے ہی بکھر جائیں گے اب تھوڑا سا مکسر لیتے جائیں گے ہاتھ کی ہتیلی پر اس کو رول کرتے جائیں گے اور اس کے بالز بنا لیں گے بہت بڑے بالز نہیں آپ نے بنانے بلکل نارمل سائز کے بالز بنانے ہیں تقریباً ون بائٹ کے برابر جو ہیں آپ نے وہ بالز بنانے ہیں سب بالز جو ہیں بہت اچھے ہونے چاہیے بہت فائن ہونے چاہیے سارے بالز میں نے ریڈی کر لیا ہے ان کو سائٹ کر دیں گے اب ایک بالز لیا ہے اس پر میں نے ڈال دیا ہے میدہ میں ڈالیں گے ہم پانی اور اس کا اچھا سا ایک سلیری دیار کر لیں گے سلیری جو ہے وہ بہت رننگ قسم کی ہونی چاہیے بہت تھک نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا ٹیس فل کرنے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی موٹی گوٹی لال میٹس ایڈ کی ہے اب میں نے یہ وڈن سٹکس لے لی ہیں اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے وڈن سٹکس کو سینٹر میں سے کٹ کر کے اس طریقے کی ہمارے پاس وڈن سٹکس آ گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو تودپک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب بول کو فوق کی مدد سے لیتے جائیں گے جو بیٹر ہم نے بنایا تھا میں دیکھا اس میں ڈپ کریں گے ساتھ ہی دوسری سائٹ بھی میرے پاس بریڈٹرمز ہیں اس میں اٹ کریں گے سو کے ہاتھ سے ہم بولز کے اوپر بریڈٹرمز لگائیں گے اور یہ دیکھیں اور ایک پلیٹ میں اس کو رکھتے جائیں گے دوسرا بھی اسی طریقے سے کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیٹر میں ڈپ کریں گے اور دوسرے ہاتھ سے بریڈٹرمز لگاتے جائیں گے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طریقے کے ساتھ میں سب بنا لوں گی سارے بولز ریڈی ہو چکی ہیں اب دوسری سائٹ بھی میرے ایک پین لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے آئل آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل ہیٹ بھی ہونا چاہیے ون بائی ون ہم اس میں بولز آئٹ کرتے جائیں گے سارے بولز میں نے اس میں ڈال دیا ہے پین کی مدد سے ہی میں اس کو تھوڑا سا حلاؤں گی میں نے ابھی چمچ کے استعمال نہیں کیا فوراں سے اگر آپ اس میں چمچ چلا دیں گے تو سارے بولز آپ کے ٹوٹ جائیں گے ایک سائٹ سے یہ ہوگی ہیں یہ دیکھیں اب فو کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا ٹرن کرتی جاؤں گی اور اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتی جاؤں گی اور آپ دیکھیں کہ سب پہ یکسا کلر آ رہا ہے کہیں پہ ڈارک نہیں ہے کہیں پہ لائٹ نہیں ہے ماشاءاللہ اس سے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ون بائی ون اس میں وڈن سٹک لگاتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو بات میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اب وڈن سٹک کے ساتھ ہی میں نے اس کو آرام سے اٹھا لیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی بالز گرے نہیں ہیں کوئی بھی ٹوٹا نہیں ہے بکھرا نہیں ہے بلکل آئل حراب نہیں ہوا ہمارا اور یہ دیکھیں سب پرڈی ہو چکی ہیں ان کو میں نے املی کی چٹمی سے ڈش آؤٹ کیا ہے بہت مزے کے بنے ہیں بہت کرسپی ہیں میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی سنواؤں گی کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں بہت مزے کے ہیں چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں شام میں اگر آپ کو بھوک لگ جائے تو آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پہ نہیں آئے ہوتا سپراب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈبیک دے کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسے بھی کیسی لگی